دیکھئے بے سبق کتاب پر بے کتاب النکاح کا آغاز ہو رہا ہے گزرشتہ سبق میں میں نے آپ کو بحث لکھوائی تھی نکاح کا لغوی معنی ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں نکاح کا معنی وطی کے بھی آتے ہیں اور عقد کے بھی آتے ہیں اور پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یعنی اس کو ان دونوں معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے تو یہ مشترک لفظی ہے بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے بھئی تو بعض فرماتے ہیں کہ وطی اس کا حقیقی معنی ہے اور عقد جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے جبکہ بعض علماء اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ عقد اس کا حقیقی معنی ہے اور وطی اس کا مجازی معنی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشترک معنوی ہے مشترک معنوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا معنی تو الگ الگ ہے لیکن یہ ان دونوں پر صادق آتا ہے معنی کے اعتبار سے اور وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا حقیقی معنی جو ہے زم مشترک معنی ایک چیز کو ملانا دوسری چیز کے ساتھ اور یہ معنی عقد پر بھی صادق آتا ہے عقد میں بھی ملانا اور جوڑنا ہے ایک مرد کو ایک عورت سے جوڑ دیا جاتا ہے اب وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں ان میں جوڑ آ گیا ربط آ گیا تو دیکھو یہاں بھی زم مشترک معنی کا معنی پایا گیا اور اسی طرح وطی کے اندر بھی زم مشہ علشہ کا معنی پایا جاتا ہے تو وہ اس کو مشترک معنی بھی قرار دیتے ہیں اور جبکہ استلاح شریعت میں آپ نے پڑا کہ نکاح کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ عقد ہے جو قصدن ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے ملک متعا یعنی عورت سے نفع اٹھانا اس سے صحبت کرنا یہ اس نکاح کے بعد جائز ہو جاتا ہے تو یہ عقد نکاح کیا ہے ملک متعا کا فائدہ دیتا ہے اور قصدن بھئی یعنی یہی فائدہ ہی مقصود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قصدن کی قید کے ذریعے باندی کی بیع و شراء کو نکال دیا کیونکہ باندی کو جب کوئی انسان خریدتا تو اس کے لئے بھی صحبت جائز ہو جاتی تھی لیکن اس کو نکاح کوئی نہیں کہتا تھا وہ تھی بیع بھئی باندی کی بیع و شراء بھئی تو وہاں پر بھی ملک متعا حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ قصدن نہیں وہاں اصل مقصود ملک متعا نہیں ہوتی اصل مقصود ملک رقبی ہوتی ہے اور پھر ملک رقبی کے واسطے سے ملک متعا بھی حاصل ہو جاتی ہے جبکہ نکاح میں ایسا نہیں ہے یہاں ملک متعا ہی مقصود ہے اس عقد کے ذریعے اور اس کا حکم شرعی بھی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ نکاح جو ہے کبھی کبار فرض ہوتا ہے کبھی واجب کبھی سنت اور کبھی مکروح تحریمی ہوگا اور کبھی حرام ہوگا حالت اعتدال کے اندر نکاح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے بھئی اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو پھر نکاح واجب ہے اور اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہے تو پھر نکاح فرض ہے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ نکاح افضل ہے یا تر کے نکاح افضل ہے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام آزم ابو حانیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک نکاح جو ہے وہ افضل ہے بھئی افضل ہے کیونکہ اس پر حضور علیہ السلام نے عمل فرمایا ہے اور نیس احادیث میں آتا ہے اور اس طرح کے احادیث میں نے آپ کو لکھوائی بھئی اور جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تر کے نکاح افضل ہے یعنی نکاح کے بغیر زندگی گزارنا افضل ہے اس لیے کیونکہ نکاح کی وجہ سے انسان بہت اوقات بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمانا اور ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس نکاح کی وجہ سے انسان کو عبادت کا موقع بھی کم ملتا ہے کیونکہ انسان اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں نکاح کو ترک کرنا افضل ہے امام شافعی رحمہ اللہ تو برحال ہمارے نزدیک نکاح یا فرض ہوگا یا واجب یا سنت اور پھر اس کی شرائط اپنے پڑیں کہ نکاح کرنے والا مہر کا مالک ہو آجیلا یعنی فی الحال ہی یا آجیلا یعنی کما کر دے سکے کما کر دے سکے تو بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح نفقہ بھی دے سکے فی الحال دے سکے یا کما کر کھلا سکے بھئی ہر روز کا نفقہ کھلا کر اس کی ضرورت پوری کر سکے اور بیوی کو رہائش بھی دے سکے یہ سب ضروری چیزیں ہیں یہ شرطیں ہیں نکاح کے لیے اور اگر ظلم کرنے کا خوف ہے ایک آدمی کی طبیعت ظالمانہ ہے تو اس کے لیے نکاح مکروح تحریمی ہے بھئی اور اگر ظلم کرنے کا یقین ہے تو پھر نکاح حرام ہے اس کے لیے بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نکاح جو ہے اس کے لیے دو گواہوں کا ہونا شرط ہے دو گواہ ہوں گے تو ان کی موجودگی میں نکاح صحیح ہو جائے گا اگر دو گواہ نہیں ہے تو پھر نکاح صحیح نہیں اور وہ دونوں کیا ہوں وہ دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں آزاد ہوں عاقل بالغ ہوں اور ان الفاظ کو سنیں بھی اور اجاب و قبول کو اور ان کو سمجھیں بھی کہ یہ اجاب و قبول ہو رہا ہے اور تو دو مرد ہونے چاہیں آزاد عاقل بالغ وغیرہ تفصیل گزر گئی یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں اور ان میں بھی یہی ساری شرطیں ہونے چاہیں آزاد ہوں معلومہ غلام یا باندیاں ہیں صرف تو ان کے موجودگی میں نکاح نہیں ہو سکتا اور عاقل بالغ ہوں اگر مجنون ہیں تو ان کے موجودگی میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا یا صرف بچے ہیں تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور نیز بازوں نے ایک اور شرط بھی لگائی کہ گواہ جو ہیں انسان ہوں بھئی معلوم ہوا صرف جنات موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں نکاح صحیح نہیں ہوگا اور نیز نکاح معل جنس ہونا چاہیے یعنی اپنی ہی جنس کے ساتھ نکاح ہو یعنی انسان کا انسان کے ساتھ ہو لہذا جنیہ کی جنس الگ ہے اس سے نکاح جائز نہیں بھئی اور پھر اس کے فائدے اور نقصانات ذکر ہوئے تھے امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کے کئی فائدے ذکر فرمائے ہیں پانچ فائدے میں نے آپ کو لکھوائے بھئی ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اولاد حاصل ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شہوت کا علاج ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خاندان بڑھ جائے گا پہلے نسبی رشتہ دار تھے اب سوسرالی رشتہ دار بھی بن گئے بھئی تو خاندان بڑھ جائے گا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تدبیر منزل جو ہے وہ اس کا موقع ملے گا کہ گھر کا انتظام و انسرام کیسے سنبھالنا ہے کیسے گھر کو چلانا ہے بھئی اور پانچوہ جہاد بن نفس کا زیادہ موقع ملے گا کیونکہ اب عورتوں کے بھی گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے پڑیں گے بھئی یہ پانچ فائدے اس کی آفات بھی ہیں بھئی تو تین آفتیں میں نے آپ کو لکھوائیں بھئی ایک تو یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے طلب رزق حلال سے عاجز آ جاتا ہے بھئی تو گھر والوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بڑی تکلیف اور فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسری آفت یہ ہے کہ یہ گھر والے اور بچے جو ہیں وہ عبادت سے مانع بنیں گے عبادت کا زیادہ وقت نہیں ملے گا اور ایک آفت یہ ہے کہ ان کی گھر والوں کی حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی ہوگی حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکے گا اور چنانچہ آخرت میں معاخضے کا مستحق بن جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے لیکن بہرحال نکال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس میں فائدے کا فائدہ ہے اور ثواب کا ثواب ہے علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا اپس میں بیٹھ کر انسی مزاگ کرنا اور دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی نفل نمازوں سے بہتر ہے اس لیے کیونکہ وہ حرام مقام کو چھوڑ کر حلال جگہ پر مصروف ہے بھئی اور نیز اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں اور ایک حدیث میں بیاسی کا عدد ذکر ہے کہ اہل و عیال والے شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی بیاسی رکعتوں سے افضل ہیں بھئی تو دیکھو دو رکعتیں اتنی افضل ہیں تو تمام زندگی کی عبادتیں ان کا کتنا زیادہ عجر ہو جائے گا انسان سوچ نہیں سکتا جی اب آئیے کتاب پر بھئی کتاب النکاح قال النکاح یناقض بالعجاب والقبول بلفظین یعبر بہی معنی الماضی بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ہدایہ کا مطن ہے وہ بدایت المبتدی کہلاتا ہے یہ بات ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو بھی کہ یہ ہدایہ کا مطن کیا کہلاتا ہے بدایت المبتدی اور یہ صاحبِ ہدایہ نے خود ترتیب دیا قدوری سے اور جامع صغیر سے تو اس میں اکثر عبارات قدوری کی ہیں اور جگہ جگہ وہ جامع صغیر کا کوئی مسئلہ اہم سمجھتے ہیں تو اس کا اضافہ بھی صاحبِ ہدایہ فرما دیتے ہیں تو یہ مطن بدایت المبتدی ہے اور یہ ترتیب دیا گیا ہے قدوری سے اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے تو یہ جو آیا قَالَ قَالَ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِي تو یہ قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں کہ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کیونکہ آگے جو مطن آ رہا ہے وہ قدوری کی عبارت ہے بھئی کہتے ہیں اَنْنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِي اچھا بھئی آپ نے پڑھا بھئی کہ نکاح جو ہے یہ عقد کا نام ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ عقد دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو عقد کہا جاتا ہے دو انسانوں کے درمیان جو معاملہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عقد کہتے ہیں مثلا آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی ساتھی سے کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کتاب میں نے آپ سے مثلا پانچ سو روپے میں خرید لی اور وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے منظور ہے یا میں نے آپ کو پانچ سو روپے میں یہ کتاب بیچ دی یا مجھے قبول ہے جو بھی لفظ بولے جس سے اس کی رضا مندی ظاہر ہو جائے تو بیع مکمل ہو گئی بیع بھی ایک عقد ہے جو دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کے اندر خریدار جو ہے اس مبیعے کا پھر مالک بن جاتا ہے تو یہ جو عقد ہے اس کے اندر جو شخص پہلے کلام کرے تو وہ جو کلام پہلے ہے وہ ایجاب کہلائے گا اور جو دوسرے نمبر پر کلام ہے اس کو کہتے ہیں قبول اگر خریدار نے پہلے کلام کیا اور کہا یہ کتاب میں نے سو روپے کی خرید لی تو یہ ہے ایجاب اور اس کے جواب میں پھر بیچنے والا کہتا ہے مجھے منظور ہے یا مجھے قبول ہے یا میں نے بیچ دی اتنے پیسوں میں تو یہ قبول ہے تو جو بھی پہلے کلام کرے وہ ایجاب کہلاتا ہے چاہے وہ کلام مشتری پہلے کرے کہ میں نے کتاب سو روپے کی خرید لی یا چاہے یہ کلام پہلے بائع کرے بیچنے والا کہے یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی اور آپ کہتے ہیں مجھے منظور ہے تو وہ جو بیچنے والے کا کلام پہلے ہے وہ ایجاب کہلائے گا ایجاب دیکھو بابی افعال ہے او جبا یوجب ایجابا او جبا یوجب ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا تو چونکہ یہ ایجاب بھی دوسرے پر جواب کو واجب کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے واجب یعنی لازم کر دیتا ہے عرفا عرف میں عرف کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت کو اور ان کے طریقے کو کیا کہتے ہیں عرف بھئی عام لوگوں کی عادت کیا ہے جب کسی سے اس طرح کی بات کی جائے تو اس کا جواب دیتا ہے کہ مجھے منظور ہے یا منظور نہیں ہے آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں یہ میں نے سائیکل آپ سے پانچ ہزار میں خرید لی تو وہ فورا جواب میں کہے گا کہ میں نے بیچ دی یا میں نے نہیں بیچی شریعت کے اندر نہیں واجب ہوگا اس پر کہ وہ جواب لازمی دے عرف میں کیا کیا جاتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے ہاں کے ساتھ یا نہیں کے ساتھ تو جو پہلے کلام ہوگا وہ ایجاب کہلائے گا کیونکہ وہ عرفا دوسرے پر جواب کو واجب کر دیتا ہے یعنی لازم کر دیتا ہے تو اس لئے اس ایجاب کو ایجاب کہتے ہیں اور یاد رکھنا یہ ایجاب اور قبول یہ رکن عقد ہیں ان کی وجہ سے عقد منعقد ہوگا تو جیسے بیع ایک عقد ہے اسی طرح نکاح بھی ایک عقد ہے خاوند اور بیوی کے درمیان پہلے دونے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے لیکن جب آپس میں عقدیں نکاح کر لیا اب دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے تو جیسے بیع ملکیت کا فائدہ دیتی ہے کہ ایک شخص دوسری چیز کا مالک بن جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے اسی طرح عقد نکاح جو ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کر دیتا ہے یہ عقد اور اب وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ اس عقد نکاح کا رکن ہیں رکن شے کسے کہتے ہیں جو ایک چیز کے اندر داخل ہو جس سے وہ چیز بنے وہ ارکان ہیں تو وہ چیز بھی ہے وہ ارکان نہیں تو وہ چیز بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ رکن نکاح ہیں یہ ایجاب اور قبول ہیں تو نکاح ہے یہ نہیں تو نکاح بھی نہیں اور یاد رکھو یہ جب ایجاب اور قبول آئے گا تو اس مرد اور عورت کے درمیان ایک ربط آ جائے گا ایک جوڑ آ جائے گا وہ ہے نکاح بھئی وہ جو ربط اور جوڑ دونوں کے درمیان آیا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے یہ ربط اور جوڑ ہے تو دونوں میاں بیوی کہلا رہے ہیں اگر یہ ربط اور جوڑ نہیں تو اب میاں بیوی بھی نہیں چنانچہ جب خاند اگر بیوی کو طلاق دے دے تو دیکھو وہی ربط ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اب یہ آپس میں میاں بیوی نہیں کہلاتے تو شرعن نکاح اس جوڑ اور ربط کا نام ہے جو دونوں کے درمیان آ گیا لیکن یہ ایجاب اور قبول اس کا رکن ہے یہ بھی اس کی حقیقت سے خارج نہیں یہ ایجاب اور قبول ہیں تو انہوں نے وہ آپس میں جوڑ پیدا کر دیا ان دونوں کے درمیان کیا پیدا کر دیا جوڑ اور وہ جوڑ تھاسل بالمستر ہے تو نکاح وہ تھاسل بالمستر کا نام ہے کس کا نام ہے تھاسل بالمستر کا نام ہے یاد رکھو یہ جو مستر ہے اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا اور اردو میں مستر کے علامت کیا ہے اس کے آخر میں نا آتا ہے ہنسنا یہ کیا ہے مستر رونا یہ کیا ہے مستر چلنا یہ کیا ہے مصدر پڑھنا یہ کیا ہے مصدر کھانا کھانا یہ کیا ہے مصدر پانی پینا یہ کیا ہے مصدر تو یہ جو مصدر ہے اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا آپ کو کبھی خارج میں مصدر نظر نہیں آئے گا ہاں اس مصدر سے جو صورت حاصل ہوگی وہ آپ کو کبھی خارج میں نظر آئے گی مثلا زید ہنسا تو یہ ہنسنا زید کی صفت ہے اور خارج میں یہ ہنسنا ہمیں نظر نہیں آتا بھئی کیونکہ مصدر کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا یہ کسی کی صفت ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ ہنسنا زید کی صفت ہے اور اس مصدر سے جو صورت اور جو حیعت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے تو وہ خارج میں جو ہمیں نظر آئی وہ ہنسی ہے اس ہنسنے کے فیل کی وجہ سے جو صورت بنی جو صورت حاصل ہوئی اسے کیا کہتے ہیں ہنسی تو خارج میں ہمیں ہنسی نظر آتی ہے ہنسنا نظر نہیں آتا اسی طرح دوڑنا دوڑنا مصدر ہے مثلا زید دوڑا تو یہ دوڑنا زید کی صفت ہے اور یہ دوڑنا جو مصدر ہے ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا کیوں نہیں نظر آتا کیونکہ خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہے یہ کسی کی صفت ہے لیکن خارج میں اس کا وجود نہیں ہے ہاں اس دوڑنے کی وجہ سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوئی یعنی دوڑ وہ ہمیں خارج میں نظر آتی ہے اور یہ دوڑ جو ہے یہ حاصل بل مستر ہے یعنی وہ چیز وہ سورت جو کس کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے مصدر کی وجہ سے حاصل بل مصدر دیکھو لفظوں پر غور کرو وہ چیز جو حاصل ہو رہی ہے بل مصدر کس کی وجہ سے مصدر کی وجہ سے تو وہ ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے خود مصدر ہمیں خارج میں دکھائی نہیں دیتا اسی طرح چلنا یہ چلنا ہمیں خارج میں نظر نہیں آئے گا ہاں چال ہمیں خارج میں نظر آئے گی دوڑنا مستر ہے مستر ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے یہ تو ایک صفت ہوتی ہے کسی جو کرنے والا ہے اس کی ایک صفت ہے تو خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا ہاں اس دوڑنے کی صفت کی بجا سے جو صورت حاصل ہو رہی ہے یعنی دوڑ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو حاصل بالمستر کسے کہتے ہیں وہ کیفیت اور وہ صورت جو کس کی وجہ سے حاصل ہو مستر کی وجہ سے اس کو حاصل بالمستر کہتے ہیں تو دیکھو یہاں نکاح کے اندر بھی ایجاب اور قبول ہوگا اور ایجاب اور قبول کی وجہ سے اس مرد اور اس عورت کے درمیان کیا آگیا جوڑ آگیا ربط آگیا یہ ہے حاصل بالمستر کیا ہے یہ جو نکاح کا عمل کیا یعنی ایجاب اور قبول کیا اس عجاب اور قبول کی وجہ سے کیا حاصل ہوا ایک ربط اور ایک جوڑ آ گیا اور وہ ہے خاصل بالمستر تو یہ جو جوڑ اور ربط ہے یہ ہے اصل میں نکاح بھئی یہ نکاح ہے تو یہ میاں بی 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 کہلا رہے ہیں اور جب طلاق دے گا یہی ربط اور جوڑ ٹوٹ جائے گا اب وہی آدمی ہے وہی عورت ہے لیکن اب یہ ایک گسرے کے لیے میاں بی بی نہیں کہلاتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو شریعت کے اندر نکاح جو ہے یہ اس حاصل بالمستر کو کہتے ہیں یہ ہے نکاح اور یہ جو عجاب اور قبول ہیں یہ بھی نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں ہے میں نے بتلایا کہ یہ ارکان نکاح ہیں یہ کیا ہیں اور رکن شے شے کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ عجاب اور قبول بھی داخل ہیں نکاح کے اندر تو فرماتے ہیں ان نکاح ینعقد بالعجاب والقبول نکاح جو ہے منعقد ہو جاتا ہے عجاب اور قبول سے بِلَفْزَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِي الْمَاضِيِ دو ایسے لفظوں سے کہ تعبیر کیا جائے ان دونوں کو ماضی سے لفظیں نکرا آیا بھئی اور نکرا کے بعد یعبرو فیل آیا اور یاد رکھنا نکرا کے بعد فیل آ جائے تو وہ عموماً آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں تو اللفظیں یہ ہے موصوف اور یعبرو ہے اس کی صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے اگر نکرا ہوں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے تو دیکھو ترجمہ سنو کہ النکاہ یا ناقد بالعیجابی والقبولی نکاہ منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے باللفظینی دو ایسے لفظوں کے ساتھ یعبرو بھی معنی الماضی کی تعبیر کیا جائے ان دونوں کو ماضی سے دو ایسے لفظ جن کو کس سے تعبیر کیا جائے ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے ان سے نکاہ منعقد ہو جاتا ہے ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے یعنی ماضی کے سیغے ہوں تعبیر کیا جائے یعنی ادا کیا جائے وہ لفظ کو کس طرح کے ہوں جن کو آپ ادا کریں وہ ماضی کے سیغے ہونے چاہیے تو نکاح مناقض ہو جاتا ہے بلفزینی دو ایسے لفظوں سے یعبر بہیما کہ ان دونوں کو تعبیر کیا جائے یعنی ان کو ادا کیا جائے عن الماضی کے سیغے کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے اچھا بھئی بات چل رہی تھی نکاح کی آپ نے پڑھا کہ نکاح جو ہے وہ ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے اور یہ ایجاب اور قبول جو ہیں یہ نکاح کی حقیقت میں داخل ہیں یہ ارکان نکاح ہیں اور پھر ان ارکان نکاح کی وجہ سے جو جوڑ اور ربط آ گیا جو صورت اور جو حیعت حاصل ہوئی وہ یعنی وہ جو حاصل بالمستر جو ہے وہ ہے حقیقت میں نکاح وہ کیا ہے وہ حقیقت میں نکاح ہے وہ جو ربط آ گیا ہے وہ جو جو جوڑ آ گیا جس کی وجہ سے اب یہ مرد اور عورت میاں بیوی کہلا رہے ہیں تو وہ ہے نکاح البتہ یہ ایجاب اور قبول یہ بھی نکاح کی حقیقت سے خارج نہیں بلکہ یہ بھی کیا ہیں ارکان نکاح ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے تو یہ وہ جوڑ آیا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایجاب اور قبول یہ نکاح کے لئے شرط ہیں نکاح کی حقیقت میں داخل نہیں لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ایجاب اور قبول یہ بھی نکاح کے اندر داخل ہیں یہ ارکان نکاح ہیں کیونکہ رکنے شے جو ہے وہ شے کے اندر داخل ہوتی ہے تو یہ بھی نکاح کی حقیقت میں داخل ہیں صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول وہ دو ایسے لفظ ہونے چاہیے جن کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جائے یعنی ماضی کا سیغہ ہونا چاہیے مثلا ایک شخص جو ہے ایک عورت سے کہتا ہے تزوجتو کی بی الفی درہمین میں نے تجھ سے نکاح کر لیا بی الفی درہمین ایک ہزار درہم کے بدلے میں بطور مہر کے تزوجتو کی بی الفی درہمین میں نے تجھ سے نکاح کر لیا ایک ہزار درہم کے بدلے میں بطور مہر کے اب دیکھوئے تزوجتو یہ کونسا سیغہ ہے ماضی کا سیغہ ہے اور پھر جواب میں وہ عورت کہتی ہے قبل تو کہ میں نے قبول کیا تو دیکھو ایجاب جو ہے وہ بھی ماضی کا سیغہ اور قبول وہ بھی کیا ہے ماضی کا سیغہ ہے تو جب دو گواہوں کے سامنے اس طرح کہا جائے گا تو اسے نکاح مناقض ہو جائے گا بھئی تو صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلایا کہ ایجاب اور قبول کے جو لفظ ہیں وہ ماضی کے سیغے ہونے چاہیے لیکن یاد رکھئے اردو کے اندر اردو کے اندر حال کے سیغوں کے ساتھ بھی نکاح مناقض ہو جائے گا ماضی کے سیغوں کے ساتھ بھی اور حال کے سیغوں کے ساتھ بھی مثلا اردو میں ایک شخص دوسر عورت سے کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کر لیا اور وہ عورت جواب میں کیا کہتی ہے میں نے قبول کر لیا دو گواہوں کے سامنے نکاح کی باقی شرائط وغیرہ پوری ہوں گی تو یہ نکاح مناقض ہو جائے گا بھئی تو دیکھو یہ ماضی کے سیغے استعمال کیے میں نے تم سے نکاح کر لیا اور وہ جواب میں کیا کہتی ہے میں نے قبول کیا اگر حال کے سیغے استعمال کریں پھر بھی نکاح ہو جائے گا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں ایک ہزار درہم کے بدلے بطور مہر کے اور وہ جواب میں کہتی ہے کہ میں قبول کرتی ہوں تو دیکھو حال کے سیغے ہیں میں نکاح کرتا ہوں اور وہ کیا کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں تو حال کے سیغے ہیں لیکن اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حال کے سیغے کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو صاحبِ قدوری نے تو کیا فرمایا کہ سیغے کون سے ہونے چاہیے ماضی کے وجہ یہ کہ عربی زبان میں خال کا کوئی الگ سیغہ نہیں ہے وہی فعلِ مزارع جو ہے وہ خال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص یوں کہے اتازاو وجو کی تو اس کا خال والا معنی بھی صحیح اور اس کا مستقبل والا معنی بھی صحیح کیونکہ فعلِ مزارع ہے اور فعلِ مزارع میں خال کا معنی بھی ہوتا ہے اور استقبال کا بھی اتزوجو کی میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں تو حال والا معنی کریں پھر تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور اگر مستقبل والا معنی کریں اتزوجو کی میں تجھ سے نکاح کروں گا پھر تو معلوم ہو یہ نکاح اس وقت نہیں کر رہا صرف آگے مستقبل کا کوئی وعدہ کر رہا ہے بھئی اور مستقبل کے وعدے سے تو اس وقت نکاح منعقد نہیں ہوگا تو چونکہ فعل مزارے کے اندر حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہے تو جب کوئی مزارے کا سیغہ استعمال کرے گا تو بات یقینی نہ ہوئی کہ یہ اس وقت عقد کرنے کا ارادہ ہے یا یہ مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا لفظ سے وعدے کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا اتزوجو کی اور عقد کرنے کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کرنا پڑے گا اتزوجو کی تو پھر پتہ نہ چلے گا کہ یہ اس وقت عقد کرنا چاہ رہا ہے یا مستقبل کا ایک وعدہ کر رہا ہے تو اس لئے عربی زبان میں ماضی کا سیغہ ہونا ضروری ہے مزارے کے سیغے سے نکاح مناقض نہیں ہوگا جبکہ اردو کے اندر حال کا سیغہ الگ ہے اور مستقبل کا سیغہ الگ حال کیلئے کیا کہے گا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور مستقبل کیلئے کیا کہے گا میں تجھ سے نکاح کروں گا دیکھو سیغہ ہی الگ ہے یہاں واضح پتہ چل رہا ہے حال کا سیغہ استعمال کرے گا تو معلوم ہوا یہ اس وقت عقد کر رہا ہے اور مستقبل کا استعمال کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک وعدہ کر رہا ہے تو اردو میں چونکہ حال کا سیغہ الگ ہے اس لئے اردو میں حال کے سیغوں کے ساتھ بھی عقد مناقض ہو جاتا ہے اسی طرح بیعہ کا معاملہ بھی ہے بیعہ کے اندر بھی عربی زبان کے اندر ماضی کے سیغے ہونے چاہیں کیونکہ عربی کے اندر حال کے لئے الگ سیغہ نہیں جبکہ اردو میں حال کے لئے الگ سیغہ موجود ہے لہذا اردو میں حال کے سیغوں کے ساتھ بیعہ کرے گا تو وہ بیعہ مناقض ہو جائے گی تو صاحبِ قدوری نے جو ذکر فرمایا کہ سیغے ماضی کے ہونے چاہیں یہ عربی زبان کے اعتبار سے ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کے ذریعے عقد کو وجود دیا جاتا ہے یعنی اس میں انشائع عقد ہوتا ہے کیا انشا انشای انشا کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا ایک چیز جس کا وجود پہلے نہ ہو اس کو وجود دینا یہ کیا کہلاتا ہے انشا کہلاتا ہے تو جب دیکھو آپ کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں میں نے یہ کتاب آپ سے سو روپے میں خرید لی اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے جیسے ہی ایجاب و قبول ہوا دیکھو بیعہ کا وجود آ گیا اس سے پہلے بیعہ کا وجود نہیں تھا اب کیا ہوا بیعہ کا وجود ہو گیا اور جیسے ہی بیعہ ہوئی ساتھ ہی خریددار اس کتاب کا مالک بن گیا پہلے اس کا مالک دوسرا شخص تھا اب مالک کون بن گیا خریددار بن گیا کس وجہ سے کہ بیعہ پائی گئی بیعہ کا وجود آ گیا اگر یہ بیعہ نہ پائی جاتی تو کیا وہ خریددار مالک بنتا خریددار مالک نہ بنتا بھئی معلوم ہوا ایجاب و قبول کے ذریعے عقد کو وجود دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے احکام لاغو ہو جائیں گے جیسے ایجاب و قبول کیا تو بیع کا وجود پایا گیا بیع منقد ہو گئی یعنی انشائے بیع ہوا کیا ہوا؟ انشائے بیع ہوا بیع کا وجود پایا گیا اور پھر اس کا حکم لاغو ہو جائے گا کہ خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا ایک قلم آپ کی جیپ پر لگا ہوا ہے میں نے کہا یہ قلم میں نے آپ سے سو روپے میں خرید لیا آپ جواب میں کیا کہتے ہیں مجھے منظور ہے جیسے ہی آپ نے منظور ہے کہا ساتھ ہی میں جو خریدار ہوں اس قلم کا مالک بن گیا اب یہ قلم بے شک آپ کی جیپ پر لگا ہوا ہے لیکن مالک میں ہو چکا ہوں یہ کس وجہ سے ہوا؟ انشائے بیع کی وجہ سے تو ایجاب و قبول کس لئے ہوتے ہیں؟ انشائے عقد کے لئے ہوتے ہیں اسی طرح نکاح کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں وہاں کونسا عقد آیا؟ وہاں عقد نکاح آ گیا اور جیسے ہی نکاح آیا وہ میاں بیوی بن گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ تو عقد نکاح کو وجود دیتے ہیں ان کی وجہ سے انشائے نکاح ہوتا ہے اور صاحبِ قدوری کیا فرما رہے ہیں؟ کس کے لئے کونسے سیغے استعمال کرنے پڑیں گے؟ ماضی کے بھئی ماضی کے سیغے تو خبر دینے کے لئے وضع ہیں ماضی کے سیغے ایک گزشتہ بات کے بارے میں وہ خبر دیتے ہیں اس کے دریئے تو کسی چیز کو وجود نہیں دیا جا سکتا بھئی آپ کسی کو بتلاتے ہیں کہ کل میں نے سبق پڑھا تھا دیکھو آپ نے اس کو گزشتہ دین کی خبر دی یا کل میں زید سے ملنے گیا تھا دیکھو آپ نے گزشتہ زمانے کی ایک خبر اس کو دی تو ماضی کے سیغے کس لئے وضع ہیں؟ خبر دینے کے لئے وضع ہیں وہ تو انشاء عقد کے لئے وضع نہیں وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وضع کا معنی مقرر کرنا جیسے میں آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں اور اردو زبان کے الفاظ ادا کر رہا ہوں اور آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں وہ کس معنی کے لئے وضع ہے یعنی مقرر ہے وضع کا کیا معنی مقرر مثلا میں کہتا ہوں گلاس فوراں آپ کے ذہن میں ایک برطن کی صورت آگئی جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے کیونکہ اردو زبان میں گلاس کا لفظ کس کے لئے وضع ہے کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پانی پینے کے ایک برطن کے لئے اسی طرح میں نے درخت کہا میں نے دیوار کہا آسمان سورج جو جو لفظ میں ذکر کرتا جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ان چیزوں کی صورتیں آتی جا رہی ہیں آپ پہچانتے جا رہے ہیں کہ یہ کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں مثلا گلاس کا لفظ کس کے لئے مقرر ہے اور سورج کا لفظ کس کے لئے مقرر ہے اور بارش کا لفظ کس کے لئے مقرر ہے دیوار کا لفظ کس کے لئے مقرر ہے تو یہ جو مقرر کرنا ہے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے اس کو کہتے ہیں وضع وو واد اور عین وزعن تو یہ جو ماضی ہے اس کو کس لیے مقرر کیا گیا ہے کس لیے وضع کیا گیا ہے خبر دینے کے لیے زمانہ ماضی کی تو یوں کہو کہ اس کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں اس سے انشاء عقد ہو جائے گا انشاء نکاح ہو جائے گا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سیغہ وضع کس کے لیے ہے خبر دینے کے لیے اور آپ استعمال کس میں کر رہے ہیں انشاء کے لیے تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے ماضی کا سیغہ اگرچہ خبر دینے کے لیے وضع ہے لیکن انسان محتاج ہوا انشاء عقد کا شریعت نے اس کو نکاح کی اجازت دی ہے وہ نکاح کی مسلحتیں اور فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اور نکاح کرنے کے لیے نکاح کو وجود دینے کے لیے یعنی ان کوئی انشاء نکاح کے لیے عربی زبان میں کوئی سیغہ ہی نہیں ہے کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جس سے کیا ہو جائے انشاء نکاح ہو جائے نکاح یا عقد کا وجود آ جائے اور وہ انسان محتاج ہے تو اس کی حاجت کی وجہ سے اسی ماضی کے سیغے کو کس کے لیے قرار دے دیا گیا انشاء کے لیے بھی شریعت نے اسی سیغے کو جو کس کے لیے وضع تھا ماضی کے لیے یعنی خبر دینے کے لیے اسی کو کس کے لیے مقرر کر دیا انشاء کے لیے بھی مقرر کر دیا کس کی وجہ سے حاجت کی وجہ سے کیونکہ اگر اس کو انشاء کے لیے مقرر نہ کریں گے تو پھر تو نکاح کی کوئی صورت ہی نہ رہے گی اور انسان کو نکاح کی حاجت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو دیکھئے اس لیے کیونکہ یہ جو سیغہ ہے ماضی والا اگرچہ یہ خبر دینے کے لیے ہے وضعا باعتبار وضع کے باعتبار وضع کے اگرچہ یہ خبر دینے کے لیے ہے تو تحقیق اس کو قرار دے دیا گیا انشاء کے لیے شرعا شریعت کے اعتبار سے شریعت اعتبار سے اس کو کس لیے قرار دے دیا گیا انشاء کے لیے دفعا للحاجتی اس انسان کے حاجت کو دور کرنے کے لیے بھئی یاد رکھو یہ دفعا للحاجتی یہ دفعا یہ مفعول لہو ہے بھئی مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے زربتوہو تادیبن میں نے اس کی پٹائی کی تادیبن کس لیے عدب سکھانے کے لیے تو دیکھو یہ تادیبن نے ما قبل میں جو زرب تھی اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ زرب کس لیے لگائی گئی ہے عدب سکھانے کے لیے تو یہاں پر بھی یہ دفعا للحاجتی یہ مفعول لہو ہے اور یہ علت بیان کر رہا ہے جو علت للانشاء کی کہ اس سیغے کو اگرچہ یہ خبر دینے کے لیے ہے یہ ماضی کا سیغہ لیکن اس کو انشاء کے لیے قرار دیا گیا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں دفعا للحاجتی اس انسان کی حاجت کو دور کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تو یہ مفعول لہو ہے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْزَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِي جی صاحبِ قدوری نے تو بتلایا کہ نکاح کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہیں اور یہ ایجاب اور قبول کون سے سیغے ہونے چاہیے ماضی کے سیغے ہونے چاہیے آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سیغہ ماضی کا ہو اور ایک مستقبل کا ہو تو اس سے بھی نکاح مناقض ہو جائے گا ایک سیغہ مستقبل کا ہو اور دوسرا کس کا ہو ماضی کا ہو اس سے بھی نکاح مناقض ہو جائے گا مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے زوجنی تو مجھ سے نکاح کر لے تو مجھ سے ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے یاد رکھو شخص کا لفظ مذکر اور مونس دونوں پر بولا جاتا ہے مذکر ہو وہ بھی کیا ہے شخص مونس ہو وہ بھی کیا ہے شخص تو ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے زوجنی تو مجھ سے نکاح کر لے وہ جواب میں کہتا ہے زوجتو کا میں نے تجھ سے نکاح کر دیا یعنی میں نے اپنا نکاح تجھ سے کر دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ دونوں میں نکاح منعقد ہو گیا جب نکاح کی باقی شرائط پوری ہوں گواہ وغیرہ موجود ہوں تو یہاں پر یاد رکھنا یہ جو پہلے شخص نے کہا زوجنی تو مجھ سے نکاح کر لے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ زوجنی یہ جو پہلا لفظ ہے یہ ہے ایجاب اور زوجتو کا یہ کیا ہے قبول ہے ایجاب اور قبول چاہیے نا عقد کے لیے آپ کے ذہن میں آئے گا زوجنی کیا ہے ایجاب اور زوجتو کا یہ کیا ہے یہ قبول ہے لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہے وہ جو زوجنی ہے زوج کونسا سیغہ ہے امر ہے کیا ہے امر اور وہ تو امر تو جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے ایجاب کے لیے ضروری ہے وہ یا وہ ماضی کا سیغہ ہو یا حال کا سیغہ ہو بھئی مستقبل والے سیغے کے ساتھ تو ایجاب نہیں ہو سکتا میں نے کیا بتایا ہوں عربی زبان میں دونوں سیغے کون سے ہوں ماضی کے ہوں اردو میں ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں اور حال کے بھی ہو سکتے ہیں توجہ ہے لیکن زوجنی یہ تو مستقبل کا سیغہ ہے یہ تو امر ہے بھئی زوجنی تم مجھ سے نکاح کر لے تو اس کو آپ ایجاب نہیں کہہ سکتے ایجاب یا ماضی ہوگا یا حال ہوگا تو پھر یہاں نکاح کیسے منعقد ہوا جب ایجاب اور قبول نہیں تو علماء فرماتے ہیں یہ جو زوجتو کا کہا ہے یہ لفظ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے اور اس کی وجہ سے یہ عقد نکاح منعقد ہو گیا بھئی دونوں کے قائم مقام کس طرح ہے کہتے ہیں جب احد المتعاقدین عقد کرنے والے جو دو ہیں ان میں سے ایک نے کہا زوجنی تو مجھ سے نکاح کر لے تو گویا اس نے دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیا نکاح کے لیے دوسرے کو اپنے نکاح کے لیے وکیل بنا دیا آپ بھی وکیل بناتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے مثلا ایک صورت یہ ہے آپ اپنے لیے بازار سے گاڑی خریدنے خود جاتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے آپ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر بازار سے میرے لیے گاڑی خرید کر لے آؤ بھئی کیا آپ کی اجازت کے بغیر وہ شخص خود آپ کے پیسے لے جائے اور آپ کے لیے گاڑی خرید لائے کیا اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے نہیں وہ خود نہیں آپ کے پیسوں اس طرح خرچ کر سکتا لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ جا کر میری لیے گاڑی خرید کر لاؤ تو آپ نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا ایک چیز جس کا اختیار صرف آپ کو تھا آپ نے اس میں دوسرے کو کیا بنا دیا اپنا وکیل بنا دیا اب وہ جاتا ہے اور جا کر آپ کے لیے گاڑی خرید کر لے آتا ہے تو بعض وقت کیا کیا جاتا ہے ایک چیز جس کا اختیار انسان کو ہوتا ہے اس میں وہ دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہ جو متعاقدین میں سے ایک تھا جس نے پہلے کلام کیا کیا وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے یا نہیں اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے اب وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے زوجنی تو کیا کر دے میرے ساتھ نکاح کر دے گویا یہ اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے یہ اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے زوجتو کا میں نے تجھ سے کیا کیا نکاح کر لیا تو یہ لفظ جو ہے زوجتو کا یہ عجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا یہ جس نے امر کا سیغہ استعمال کیا تھا اس کی طرف سے بھی ہو گیا بطور وکیل کے بطور وکیل کے اس کے وکیل کے طور پر الفاظ ہو گئے اور جو دوسرا فرد ہے وہ اپنا نکاح کر رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ اپنے نکاح کے معاملے میں اصیل ہوا کیا ہے اصیل اصیل سواد کے ساتھ ہے دیکھو آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں اپنے لیے گاڑی خریدتے ہیں تو آپ اصیل ہیں کیا ہیں اصل سے ہے نا اصل آپ کیا ہیں اصیل ہیں آپ کو شریعت نے اختیار دیا اپنے مال سے جو چیز چاہیں آپ خرید سکتے ہیں تو آپ گاڑی خریدتے ہیں اپنے لیے تو آپ اصیل ہیں اور آپ گاڑی خریدتے ہیں اگر کسی اور کے لیے کسی اور نے آپ کو پیسے دیئے تھے تو آپ اس کے وکیل ہیں تو یہاں پر بھی جب اس نے دوسرے سے کہا کہ تم مجھ سے اپنا نکاح کر دے تو اس نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا اور وہ اب اس کا نکاح اپنے ساتھ کرتا ہے تو خود ہے یہ اصیل اور دوسرے کے لیے کیا ہے وکیل تو یہ اصیل بھی ہوا اور وکیل بھی ہوا تو اس کے لفظوں سے نکاح مناقض ہو جائے گا اس کا یہ کلام وکیل ہونے کے اعتبار سے بھی ہے اور اصیل ہونے کے اعتبار سے بھی ہے تو یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو گیا اور اس سے عقد نکاح مناقض ہو جائے گا تو یہاں پر جب پہلے عقد کرنے والے نے کہا زوجنی تم اس سے نکاح کر لے تو گویا اس نے سامنے والے کو اپنا وکیل بنا دیا اور وہ سامنے والا ہی تو نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ کیا ہوا وہ اصیل بھی ہے اور اس نے اس کو اپنا وکیل بھی بنا دیا تو ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا ذمہ دار بن گیا کہ ایک اعتبار سے وہ اصیل ہے تو دوسرے اعتبار سے وکیل ہے تو اس کا یہ کلام دونوں طرف سے شمار ہو گا اور نکاح مناقض ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام یہ کہ پہلے نے کہا زوجنی دوسرے نے کہا زوجتو کا تو یہ جو زوجنی ہے یہ تو عمر کا سیغہ ہے یہ ایجاب نہیں ایجاب کے اندر ماضی یا حال کا سیغہ ہونا چاہیے مستقبل والا نہیں تو یہ تو مستقبل کا سیغہ ہے عمر ہے تو لہذا یہ ایجاب نہیں ہے ہاں اس میں اس نے دوسرے کو وکیل بنا دیا اور دوسرے جب وکیل بن گیا تو اب وہ زوجتو کہے گا تو یہی ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے جی دیکھئے کتاب پر اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے دو ایسے لفظوں سے کہ تعبیر کیا جائے دونوں میں سے ایک کو ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے مثلو این یقولا مثال کے طور پر ایک شخص یوں کہتا ہے زوجنی کہ تو مجھ سے نکاح کر لے فیقولا یہ فیقولا منصوب ہے اس لئے کیونکہ اس کا عطف ما قبل میں جو یقولو آیا اس پر ہے اور اس پر آن داخل ہے وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب مثلو این یقولا زوجنی فیقولا زوجتو کا تو دوسرا شخص کہتا ہے زوجتو کا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ این یقولا یہ بھی مذکر کا سیغہ اور فیقولا یہ بھی کونسا سیغہ مذکر والا تو حالانکہ عقد نکاح تو ایک مرد اور ایک عورت میں ہو رہا ہے تو ایک مذکر کا سیغہ ہونا چاہیے اور ایک مؤنس کا تو یاد رکھیں یہاں جو زمیر ہے یقولو کے اندر وہ متعاقد کو راجے ہے عقد کرنے والا اور عقد کرنے والا شخص وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنس بھی ہو سکتا ہے تو وہ شخص سے متعاقد مراد ہے بھئی آگے دیکھئے لِأَنَّ هَذَا تَوْقِيلٌ بِنْنِّكَاحِ اس لیے کیونکہ یہ توقیل بن نکاح ہے یعنی نکاح کا وکیل بنانا ہے یعنی جو پہلا سیغہ ہے اس کے اندر دوسرے کو نکاح کا وکیل بنانا ہے وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا تَوْلَّا تَوْرَفَيٍّ نِكَاحِ اور ایک شخص جو ہے نکاح کی دو طرف کا متولی ہو سکتا ہے لفظوں پہ نظر رکھیں وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا اور ایک شخص جو ہے وہ متولی ہو سکتا ہے تَوْرَفَيٍّ نِكَاحِ یہ اصل میں ہے تَوْرَفَيِّنِ دو طرف تَوْرَفَيْنِ تَسْنِیہِ ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے النکاح لفظ کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو تَوْرَفَيٍّ نِكَاحِ نکاح کی دو طرف نکاح کی دو طرف وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا تَوْرَفَيٍّ نِكَاحِ اور ایک شخص نکاح کی دو طرف کا متولی ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ یعنی صاحبِ ہدایہ فرمارے آگے چل کر ہم اس کی دلیل بیان کریں گے کہ ایک شخص نکاح کی دو جانب کا متولی ہو سکتا ہے متولی جس کو ولایت حاصل ہو یعنی اختیار حاصل ہو ایک چیز کا اس کو کیا کہتے ہیں متولی صاحبِ ہدایہ تو اس کو آگے بیان فرمائیں گے لیکن آپ یہی پر اس کو سمجھ لیں اچھی طرح بھئی بھئی دیکھو ایک عقدِ بیع ہے اور ایک عقدِ نکاح ہے نکاح کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے دونوں جانب کا ذمہ دار ہو سکتا ہے دونوں طرف سے اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے مثلا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ زید سے کہتے ہیں کہ میرا نکاح کروا دو فلان جگہ پر اور وہ فلان گھر والے بھی زید ہی کو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا نکاح کروا دو فلان سے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو دیکھو مرد نے بھی ایک شخص کو وکیل بنا دیا اور لڑکی والوں نے بھی اسی شخص کو کیا کر دیا وکیل بنا دیا تو ایک ہی وکیل ہو گیا دونوں طرف سے اب یہ وکیل دو گواہوں کو سامنے بٹھاتا ہے اور ان کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے فلان کا نکاح فلانی سے کر دیا تو یاد رکھو اس صورت میں نکاح مناقض ہو جائے گا یہ ایک ہی وکیل ہے دونوں طرف کا بھئی ایک ہی شخص متولی ہو گیا دونوں طرف کا تو اس کو ولایت حاصل ہے دونوں پر بھئی ولایت کہتے ہیں کہ کسی پر اختیار حاصل ہو کہ آپ کا تصرف اس پر نافذ ہو جائے تو یہ جو وکیل نے کہا دو گواہوں کے سامنے کہ میں نے فلان کا نکاح فلانی سے کر دیا یاد رکھو وکیل کا یہ قول دونوں پر نافذ ہو گیا اس مرد کا اس عورت سے کیا ہو گیا نکاح ہو گیا اور خود بخود اس کا قول ان پر نافذ ہوا یا انہوں نے اس کو وکیل بنایا تھا انہوں نے اس کو یہ ولایت دی تھی کوئی شخص کسی دوسرے کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے خود یہ اختیار اس کو دیا تھا کہ آپ نکاح کروا دیں تو دیکھو یہ دونوں طرف نکاح کا متولی ہو گیا جبکہ بیع وغیرہ میں ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا بھئی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں الگ الگ افراد ہونے چاہیے تو نکاح کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے جیسے ابھی نکاح کے اندر دیکھا آپ نے یہ جو دوسرے شخص نے زوجتو کا کہا یہ ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہے اس سے نکاح منعقد ہو گیا اس کا یہ کلام بطور اصیل کے بھی ہوا اور بطور وکیل کے بھی ہوا تو اس سے عقد نکاح منعقد ہو گیا لیکن بیع کے اندر ایسا کیا جائے تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی مثلا زید اور عمر دونوں نے ایک ہی شخص کو جو ہے وکیل بنا دیا زید ایک چیز بیچنا چاہتا ہے اور عمر اسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور ایک ہی شخص کو وکیل بنایا اب وہ وکیل کہتا ہے کہ میں نے زید کی طرف سے یہ چیز عمر کو بیچ دی اور پھر عمر کی طرف سے خود ہی بولتا ہے کہتا ہے کہ میں نے عمر کے لیے یہ چیز خرید لی اتنے پیسوں میں تو فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی بیع کے اندر عقد کرنے والے الگ الگ افراد ہونے چاہیے یعنی بائع کوئی اور شخص ہو اور مشتری اور شخص ہونا چاہیے ایک ہی شخص دونوں کا وکیل بن کر یہ عقد نہیں کر سکتا بیع کے اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہ ایک ہے عقد نکاح اور ایک ہے عقد بیع دونوں کے اندر فرق ہے فرق یہ ہے کہ عقد بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے کیا عقد بیع کے اندر دو آدمی آپس میں خرید و فروقت والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ جو عقد بیع ہے اس کے حقوق کا تعلق وہ جن دونوں نے عقد کیا ہے چاہے وہ معقل ہیں چاہے وہ وکیل ہیں تو برحال جنوں نے بھی عقد کیا ہے یعنی جو بھی متعاقدین ہیں حقوق کا تعلق بھی انہی سے ہوگا جبکہ عقد نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ معقل سے ہوتا ہے توجہ ہے ایک کیا ہے عقد بیع اور ایک کیا ہے عقد نکاح یہ دو عقد ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ بیع کا جو عقد ہوتا ہے بیع کا جو معاملہ اور معاہدہ ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان یعنی خرید و فرق ہوتی ہے اس بیع کی وجہ سے جو حقوق ملتے ہیں وہ حقوق عقد کرنے والے کو ملتے ہیں ان کے معاقل کو حقوق نہیں ملتے مثلا دو آدمیوں نے آپس میں ایک گاڑی کی خرید و فرق کی ایک شخص نے گاڑی بیچی اور دوسرے نے گاڑی خرید لی دونوں کے درمیان عقد ہو گیا ایجاب و قبول ہو گیا اب خریدار کا حق کیا ہے کہ وہ گاڑی کا مطالبہ کرے گا کہ مجھے گاڑی دے دی جائے میں اس کا مالک بن چکا ہوں اور بیچنے والا اس کا حق ہے کہ وہ سمن کا اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا کہ گاڑی کے پیسے میرے حوالے کرو پھر میں گاڑی آپ کے حوالے کروں گا تو دیکھو خریدار کا حق کیا ہوا مبیع کا مطالبہ کرے گا اور بیچنے والے کا حق کیا ہوا کہ وہ سمن اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا یاد رکھو یہ جو حق ہے مبعے اور سمن کے مطالبے کا یہ عقد کرنے والوں کو یہ حق ملے گا ان کے معاقل کو یہ حق نہیں ہے دو وکیلوں نے آپس میں کیا کیا ہے بیعو شرا کی ہے تو بیچنے والا سمن کا مطالبہ کرے گا اور خریدنے والا مبعے کا مطالبہ کرے گا یہ دونوں تو ایک گوسرے سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے معاقل آ کر مطالبہ نہیں کر سکتے خریدار کا معاقل آ جائے اور آ کر کہے گاڑی میرے حوالے کرو میرے وکیل نے آپ سے گاڑی خریدی تھی تو بیچنے والا کہے گا میرا معاملہ تو آپ کے وکیل کے ساتھ ہوا ہے آپ مجھ سے گاڑی کا مطالبہ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آ گئی آپ عام معاملات میں بھی دیکھنے دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے جن دو آدمیوں کے درمیان عقد ہوتا ہے وہ ہی ایک گوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اگر معاقل بیچ میں آ کر مطالبہ کرے تو عقد کرنے والا اس کو کیا جواب دیتا ہے کہ میرے ساتھ تو آپ کا معاملہ نہیں ہے میرے ساتھ تو جس کا معاملہ ہوا ہے وہ ہی آ کر میرے سے مطالبہ کر سکتا ہے آپ میرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے سورت سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا عقد بیع کے اندر حقوق عقد جو ہوتے ہیں جو بیع کی وجہ سے جو حقوق ملتے ہیں وہ عقد کرنے والوں کو ملتے ہیں ان کے معاقل کو حقوق نہیں ملتے تو اسی بات کو مختصر لفظوں میں یوں کہیں گے کہ بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق متعاقیدین سے ہوتا ہے یعنی وہ جو دو عقد کرنے والے ہیں کیا کہا میں نے کہ بیع کے اندر حقوق بیع کا تعلق متعاقیدین سے ہوتا ہے ان کے معاقل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا حقوق عقد کا تعلق متعاقیدین سے ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے متعاقدین سے ایک مطالبہ کرنے والا ہے یعنی ایک ہے مثلا خریدار کیا کرے گا خریدار مبیعے کا مطالبہ کرے گا تو خریدار بنے گا مطالب اس میں فاعل ہے مطالبہ کرنے والا اور جو بیچنے والا ہے وہ کیا ہوگا مطالب ہوگا اس سے مطالبہ کرے گا خریدار اس بیچنے والے سے مطالبہ کرے گا کہ مبیعہ میرے حوالے کرو تو خریدار کیا ہوا مطالب اور بیچنے والا کیا ہوا مطالب اور یاد رکھو مطالب اور ذات ہوتی ہے اور مطالب اور ذات ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص مطالب بھی بن جائے اور مطالب بھی بن جائے آپ ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے حوالے کی جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ مطالبہ آپ اپنے آپ سے تو نہیں کریں گے یہ تو کسی اور سے کریں گے تو آپ جب مطالب ہیں تو مطالب کوئی اور ہوگا مطالب اور مطالب ایک شخص نہیں ہو سکتے یہ اسی طرح ہے جیسے مالک اور مملوک مالک اور ہوتا ہے اور مملوک اور ہوتا ہے ایک ہی شخص مالک بھی ہے اور مملوک بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح ہے جیسے استاد اور شاگرد ایک ہی شخص استاد بھی ہو اور شاگرد بھی ہو ایک ہی حیثیت سے یہ نہیں ہو سکتا بھئی مثلا ایک شخص کہتا ہے میں استاد ہوں تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کا شاگرد کون ہے وہ کہتا ہے میں خود ہی شاگرد ہوں بھئی شاگرد آپ سے الگ ہونا چاہیے شاگرد اور استاد ایک ہی ذات نہیں ہو سکتی ایک ہی ذات نہیں ہو سکتی اسی طرح مالک اور مملوک ایک ذات نہیں ہو سکتی ورنہ تو کیا لازم آئے گا اجتماع متنافیین ایسی دو چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی ان کا جمع کرنا لازم آئے گا بھئی تو مطالب یعنی مطالبہ کرنے والا اور شخص ہوگا اور مطالب اس میں مفعول یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے وہ اور شخص ہوگا یہ دونوں ایک ہی شخص نہیں ہو سکتے ایک ہی حیثیت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عقد بیع کے اندر جو مشتری ہے خریدار ہے وہ مبعہ کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ ہوا مطالب اور بیچنے والا کیا ہوا مطالب اور اسی طرح دوسری طرف سے دیکھیں تو بیچنے والا وہ اب پیسوں کا مطالبہ کرے گا وہ ہوا مطالب اور جو خریدنے والا ہے وہ کیا ہوا مطالب بات سمجھ میں آگئی تو ہمیشہ مطالب اور ذات ہوگی اور مطالب اور ذات ہوگی ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا بھئی تو اس لیے عقد بیع کی اندر ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے تو پھر وہ ہی شخص مطالب بھی بن جائے گا اور وہ ہی شخص مطالب بھی بن جائے گا اور ایک ہی شخص تو مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں کیا ہوا حاصل کلام کے بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق کن سے ہوتا ہے متعاقیدین سے کسے متعاقیدین سے یعنی وکیل سے تعلق ہوگا موکیل سے حقوق کا تعلق نہیں ہوگا اور کیا حقوق ہوں گے بیع کے کہ مشتری جو ہے وہ مبعے کا مطالب بنے گا اور بائے کیا ہے مطالب ہے اور اسی طرح دوسری طرف سے دیکھیں تو بائے کیا ہے مطالب ہے وہ سمن کا پیسوں کا مطالبہ کرے گا اور کسے کرے گا مشتری سے تو مشتری مطالب بنے گا تو مطالب ایک شخص ہوگا اور مطالب دوسرا شخص ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص مطالب بھی بن جائے اور مطالب بھی بن جائے یہ تو اجتماع متنافیین ہے دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان کو آپ ہی کٹھا کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ہی شخص کے بارے میں آپ کہیں یہ مالک ہے اور یہی کیا ہے مملوک ہے بات سمجھ میں آگئی حالانکہ مالک وہ تو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا جس قسم کا تصرف چاہے کر سکتا ہے اور جبکہ اس کا غلام جو ہے وہ تو بے اختیار ہے اس کے پاس تصرف کا حق نہیں ہے تو اگر آپ کہیں کہ یہی شخص مالک بھی ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہے اور اگر آپ کہیں یہی شخص غلام بھی ہے تو پھر معلوم ہوا اس کے پاس کو کوئی تصرف کرنے کا اختیار نہیں تو یہ دونوں چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح عقد بیعہ کے اندر ایک ہی شخص مطالب بھی ہو اور مطالب بھی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے دونوں جانب کا متولی ایک شخص نہیں ہو سکتا دو الگ الگ شخص ہونے چاہیے بائے کا وکیل اور ہونا چاہیے اور مشتری کا وکیل اور ہونا چاہیے یعنی یوں کہیں عقد کرنے والے دو افراد ہونے چاہیے عقد کرنے والے دو افراد ہونے چاہیے جبکہ اس کے مقابلے میں جو نکاح ہے نکاح کے اندر حقوق نکاح کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ موکل سے ہوتا کس سے ہوتا ہے مطلب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کروا دیا دو وکیلوں نے کس نے کروایا دو وکیلوں نے تو اب مرد جو ہے عورت کے وکیل سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اب میری بیوی میرے خوالے کرو مرد جو ہے وہ وکیل سے جس نے نکاح کروایا ہے مرد اس عورت کے وکیل کو نہیں کہہ سکتا کہ اس میری بیوی کو میرے خوالے کرو اور اسی طرح وہ جو عورت ہے وہ جو آدمی کی طرف سے جو وکیل تھا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میرا نکاح کروا دیا ہے اب لاؤ میرا مہر میرے خوالے کرو عورت اس وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتی یہ جو نکاح کے اندر وکیل ہوتے ہیں ان کی حیثیت صرف پیغام رسان کی ہوتی ہے یہ صرف سفیر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سفیر سفیر کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا تو یہ جو وکیل ہوتے ہیں نکاح کے اندر ان کی حیثیت مہد سفیر اور پیغام پہنچانے والے کی ہوتی ہے انہوں نے پیغام پہنچایا اور دونوں کا کیا کروا دیا نکاح کروا دیا اور اس نکاح کے حقوق تعلق وکیلوں سے نہیں نکاح کروانے والے وکیلوں سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مطالبہ معاقل سے کیا جائے گا کس سے کیا جائے گا وہ آدمی جس نے وکیل بھیجا تھا اپنے نکاح کے لئے اس آدمی سے عورت مطالبہ کر سکتی ہے میرا مہر مجھے دو اس سے وہ مطالبہ کر سکتی ہے اسی طرح یہ مرد جو ہے وہ اس عورت کے وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میری بی بی میرے حوالے کرو بلکہ اس کے گھر والوں سے مطالبہ کرے گا جنہوں نے اس کو وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ میری بی بی میرے حوالے کرو بات سمجھ میں آگئی چنانچہ آپ اسی لئے دیکھتے ہیں کہ مثلا میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ جا کر میری لئے گاڑی خرید لاؤ تو آپ جا کر گاڑی خرید دیتے ہوئے معاقل کا نام ذکر کرتے ہیں یا اس کا نام ذکر نہیں کیا جاتا اس کا نام نہیں ذکر کرتے ہیں آپ جا کر گاڑی خرید لیتے ہیں اور لا کر معاقل کے حوالے کر دیتے ہیں تو بیٹ کے اندر معاقل کا نام ذکر کیا ہی نہیں جاتا کیونکہ حقوق کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں لیکن نکاح کے اندر معاقل کا نام ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ حقوق کا تعلق اس سے ہے چنانچہ وکیل آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا نکاح کرتا ہوں بلکہ کیا کہے گا زید نے مجھے بھیجا ہے میں زید کا نکاح کرتا ہوں اور وہ لڑکی والوں کی طرف سے جو وکیل ہے وہ اس عورت کا نام لے گا کہ میں اس کا نکاح کر باتا ہوں اس کے ساتھ تو دونوں کا موکلوں کا بقیدہ وہ نام لیتے ہیں کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ یعنی وہ صرف پیغام پہنچا رہے ہیں حقوق کا تعلق ان سے نہیں ہے مہر کا یا بیوی کا مطالبہ وکیلوں سے یہاں نہیں ہو سکتا جبکہ بیٹھ کے اندر حقوق عقد کا تعلق جو ہے وکیلوں سے ہوتا ہے وکیل سے ہی سمن کا بھی مطالبہ ہوگا اور وکیل سے ہی مبیعہ کا مطالبہ ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل نہ مطالب ہے اور نہ مطالب ہے اگر مطالب اور مطالب ہوتا تو دو وکیلوں کا ہونا ضروری تھا دو آدمیوں کا ہونا ضروری تھا لیکن جب مطالب اور مطالب یہ ہیں ہی نہیں تو پھر ایک ہی آدمی دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے نکاح میں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں حاصل کلام کیا ہوا کہ نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ نکاح کے اندر حقوق نکاح کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے موکل سے ہوتا ہے تو وکیل جو ہے وہ مطالب اور مطالب بنتا ہی نہیں ہے جبکہ بیعہ کے اندر حقوق بیعہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے عقد کرنے والوں سے اگر وہ وکیل ہیں تو مطالب اور مطالب بھی وہی بنیں گے تو اگر ایک ہی شخص دونوں جانب سے وکیل بن جائے گا تو مطالب اور مطالب کا جمع ہونا لازم آئے گا ایک ہی شخص کیا بن جائے گا مطالب بھی اور مطالب بھی اور یہ تو اجتماع متنافیین ہے یہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک ہی شخص مالک بھی ہے اور مملوک بھی ہے بھئی مثلا کہا جائے کہ یہ شخص مالک ہے بھئی کس چیز کا مالک ہے یہ اپنا مالک ہے بھئی مالک بھی یہی ہے اور مملوک یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مالک جو ہے وہ صاحب تصرف ہوتا ہے اور مملوک جو ہے وہ صاحب تصرف نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تو جیسے ایک ہی شخص مالک اور مملوک نہیں ہو سکتا اسی طرح بیعر کے اندر بھی ایک ہی شخص جو ہے وہ مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا تو ایک شخص بیع کی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا وہ دو الگ الگ افراد ہونے چاہیں بات سمجھ میں آگئی مسئلہ حل ہو گیا اچھی طرح تو یہ معنی ہے وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا طَرَفَيِ النِّكَاحِ اور ایک شخص جو ہے نکاح کی دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے نکاح کی دونوں طرف کا ذمہ دار ہو سکتا ہے على ما نبینه انشاء اللہ تعالی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی على ما نبینه یاد رکھو على کبھی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے یہاں على کس لیے ہے علت بیان کرنے کے لیے وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا طَرَفَيِ النِّكَاحِ ایک شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے على ما نبینه اس علت کی وجہ سے اس سبب کی وجہ سے نبینه جس کو ہم بیان کریں گے آگے چل کر انشاء اللہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام